آگے ساتھ بھی ہو ہمارے میں آج پلنچی مقدس مطی کے اطابق اہم کامل کے پلنچی کو اس وقت یسو نے سردار کہنوں اور قوم کے وزرگوں سے کہا ایک اور تمثیل سنو ایک بال کے مکان تھا جس نے تاکستان دگایا اور اس کے چاہبیر حیات آگھیرہ اور اس میں پہنگ بڑا اور گھنٹ بڑایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور گھنگ کو چلا گیا اور جب پل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لے مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنساک کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہنوں سے زیادہ تھی انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے آؤ اس سے قتل کر دی اور اس کی میراس لے دی اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان بڑوں کو بری طرح سے حالات کر دے گا اور تاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے گا جو اسے موسم پر حالات ہوگی یسوس نے ان سے کہا کہ تم نے موشتوں میں کبھی نہیں پڑا کہ جو پتھر ماماروں نے رد کیا وہیں کونے کا سرہ ہو گیا یہ خداون کی طرف سے ہوا ہے اور اماری نگاہوں میں تجب انگیز ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے دی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے حل ادا کرے گی اور جب صدار کہنے اور فلیسیون اس کی تمثیلیں سنیں تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی بگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے عجیل مطلب اس کے وسیلے سے ہماری مطلب موافت لینا شکریہ